ہیلو دوستو آپ اگر کافی بزنس آئیڈیاس کے بارے میں سن چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ایک بھوڈ نالے میں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو مورن طریقوں سے مشینز استعمال کی جاتی ہے اور کیسے یہ بزنس کو انہوں نے کافی الگ بنایا ہے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچن ہے اور یہاں پر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف میں ٹیبلز اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو دیکھا تو بہت سارا پروسیجر ہو رہا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آٹا گونا جا رہا ہے اور یہ آٹا گوننے کے لیے یہ ایک مشین کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ مشین سے آٹا گون رہے ہیں کافی لوگ ہاتھ سے ہی گونتے ہیں جس میں ان کا کافی سمیں ویسٹ ہو جاتا ہے کافی طاقت لگتی ہے کافی لیبر لگتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روٹی بنای جا رہی ہے اور روٹی بنانے کا پروسیس بھی مشین سے ہو رہا ہے نہ یہ کیوئی بیل رہا ہے آپ دیکھیں اوپر سے وہ ڈال رہے ہیں اور مجھے بہت کمال کی مشین لگی ہے اس لئے دوستو میں یہاں پر آیا ہوا کہ میں آپ کو دکھا سکو یہ مشین اور اوپر سے جو وہ آٹے کا بالڈ دال رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے چپاتی بن کر آ رہی ہے آپ دیکھیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں یہ دونوں مشین کے بارے میں یہ بزنس کے بارے میں تو ویڈیو پورا ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے ہیلو سر نمسکر تو سر میں جاننا چاہوں گا آپ کا نام کیا ہے حریم بھائی حریم بھائی اور سر آپ کا جو یہ بھوزنالے ہے یہ کب سے آپ چلا رہے ہیں میں لاز 23 ایر سے 23 ایر سے آپ چلا رہے ہیں تو جیسے روٹی بنانے کے بارے میں اگر میں پوچھو آپ کو سبزی بغیرہ تو سب جگہ ایکی طرح کا بنتا ہے لیکن جہاں تک کہ میں دیکھا ہے تو وہ روٹی بنانے کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ توا ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ ہوتا ہے روٹی بہلتا ہے تو یہ نئی مشین ساپ اسٹوال کر رہے ہیں تو یہ آپ کب سے اسٹوال کر رہے ہیں یہ ملک پاک ساعت سال ہوگا ہے ساعت سال سے آپ مشینز کر رہے ہیں تو یہ جیسے میں نے دیکھا اٹا گوننے کی مشین ہے تو یہ اٹا گوننے کی مشین کے بارے میں صرف کچھ باتا سکتے ہیں یہ ماشین دس سال پہلے لیا ہے میں نے اچھا اور اس کے پیسیٹی ہے دس کلو پانچ کلو پچیس کلو جتنا بھی آپ کو کرنا ہو جی ایک ساتھ میں وہ بیل دیتا ہے لوگ اور سر یہ ماشین سے کام آپ کا پرفیکٹ ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے ہوتا ہے اسے بھی اچھا ہوتا ہے اسے بھی اچھا ہوتا ہے اور سر ابھی جیسے آٹا گودھنے کے لئے اگر پانچ کلو آٹا مکس کرنا ہے تو پانچ کلو آٹے کے لئے نارمل طور پر ہم دیکھتے تھے کہ اس ملنے کے لئے ایک گھنٹہ لگتا تھا یا آدھا گھنٹہ لگتا تھا آپ تو بھولز دان رہے ہیں تو اس کا بالسکر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ سے بناتے ہو یا اس کے لئے بھی کوئی مشین رکھا ہے نہیں نہیں امی اس بھی ہاتھ سے بناتے ہو اس کے لئے بھی مشین آتا ہے سر اور یہ روٹی جو آپ بنا رہے ہو یہ مشین آپ نے کہا سے دیکھا اور کہا سے لیا سر یہ میں نے جیکسن سے لیا ہے جی جیکسن مشین صرف یہ کھاں پہ ہے کمپنی کٹھوارا کٹھوارا یعنی کہ یہ ہمد آباد ہی ہے ہم دا باد میں ہے یہ جو ماشین ہے یہ ایک گھنٹے میں کتنے روٹیاں منا لیتی ہیں 700-700 نگ 700 سے 700 روٹی یعنی کہ تقریباً چار آدمی کا کام تو یہ ماشین اکھلے کر دیتی ہے اس سے بھی زیادہ 700-700 روٹی تو میرے سب سے کوئی نہیں منا سکتا اور سر یہ ماشین سے روٹی کا سائز جیسے پیزدنا ہوتا ہے جیسے اپنے اس کا سائز ہوتا اتنی سائز آتی ہے سائز، تھیکنی ہم جتنی چاوے اتنی آتی ہے آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں تو ہریم بھائی یہ ماشینز مجھے دیکھ کر کے بہت اچھا لگا اور ایسا مجھے احساس ہوا کہ آپ جو ہے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں بزنس کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ جیکسن ماشینز کا جو ہے اس پر لوگو لگا دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا ہریم بھائی کا بھوجنا لے ہے انداباد گجرات میسر کہاں پہ ہے آپ کا بھوجنا لے ہریم بھائی اس ماشین کو تکریباً ساتھ سال سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کا ساتھ ساڑھے ساتھ ساڑھے روٹیز میں ماشین بناتی ہے ابھی دیکھئے دیکھئے دوستو یہ کتنی تھن آپ سائز دائمیٹر سب کچھ ایڈجیس کر سکتے ہو اور دیکھئے کیسے چپاتی آتی ہے اور یہاں پر ہریم بھائی اس ماشین کو تقریباً ساتھ سال سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماشین ایک گھنٹے کا ساتھ ساڑھے ساتھ سو چپاتی بنا سکتی ہے جو کہ میرے حساب سے کوئی بھی انسان کے بندے کے بس کی بات تو ہے نہیں وہ کام صرف ماشین ہی کر سکتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آٹا گوننی کی جو ماشین میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ ماشین سے پانچ کلو آٹا گون کر کے تیار ہو چکا ہے حالانکہ مجھے یہاں آ کر کے دس منٹ سے بھی کم سمائے ہوا ہے اور یہ آٹا گون کر کے تیار ہو گیا ہے اور دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر چپاتی بھی دیکھئے آپ پانچ منٹ میں چالو ہوا ہے اور پانچ منٹ میں کتنے چپاتی روٹی بن کر کے یہاں پر تیار ہو گئی ہے اور جو ابھی آپ نے روٹی دیکھی جو بنائی ہے اس کو آپ سٹور کر سکتے ہو جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ لوگ سٹور کر کے رکھتے ہیں اور جب بھی کسٹمر آتا ہے تو کسٹمر کے حساب سے روٹی کو نکال کر کے سیکھ دیتے ہیں تاکہ کسٹمر کو گرما گرم روٹی مل جائے اور کسٹمر بھی سواد لے کر کھا پائے یہ مجھے تو بہت ہی شاندار لگی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے روٹیاں سیکھی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے بن رہی ہے اس پر ایک دم فلکار رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کو کوئی بھی اکیلا بندہ دوستو آپریٹ کر سکتا ہے اکیلا بندہ چپاتی یہاں پر سیکھ سکتا ہے نہ آپ کو چارپاس لوگ سیکھنے کے لئے لگانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو چارپاس لوگ جو روٹیاں بھیلنے کے لئے لگانا چاہیے لگانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو تو دوستو یہ جو روٹی بنی ہے یہ آپ نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کس طریقی روٹی بنی ہے اور یہ اس طرح کی روٹی بنا کر کے آپ جو ہے اپنے کسٹمر کو سوف کر سکتے ہو بلکل گرم گرم جیسے ان کی ریکوائرمنٹ ہو آپ ان کو کھلا سکتے ہو تو عرین جی بہت اچھا لگا آپ سے ملکے دنیا باد تو دوستو جیسے آپ نے دیکھا کہ پورا بزنس موڈل ہے اگر آپ کوئی کیٹرنگ کا بزنس ہے بھوڈنالے ہے یا پھر آپ بڑے اوڈرس لیتے ہو یا پھر اگر آپ کسی سمسطہ کو کسی سکول کو کسی ہوسٹل کو کسی مندر کو کسی مسجد کو کسی گرو دوارے کو اگر کوئی اچھی چیز ڈونیٹ بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ مشین دے سکتے ہو کیونکہ یہ بہت اچھا پروڈک ہے اگر آپ کو یہ مشین کے بارے میں کچھ بھی جانکری چیز جیسے یہ تو میرے صاحب سے چھوٹی مشین ہے جیسے عریم بھائی نے بتایا کہ اس سے کافی بڑی بڑی مشینز آتی ہیں جو ہزار پندرہ سو روٹی بھی بنا کر دیتی ہے انہوں نے بتایا کہ آٹے کا جب ہم گون لیتے ہیں اس کو تو اس کے بال بنانے کی بھی مشین آتی ہے اور آٹا گوننے کی بھی اس سے بڑی بڑی مشینز بھی آتی ہیں تو اگر آپ کو یہ سب مشینز کی ضرورت پڑتی ہے تو سکرین پر میں آپ کو جیکسن مشین کا نمبر دے رہا ہوں جو اے ون مشنریز بناتے ہیں آٹھ سال سے ایک بھی کمپلینٹ نہیں ہے تو دوستو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں بڑی جائے